اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء آیت نمبر ایک سو تریسیٹ آج کے سبق میں ہم اظہار کا قانون دیکھیں گے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ اِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيْسَا وَأَيُّبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعَدَ الرُّسُلُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ظَلُّوا ظَلَالَهُمْ بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَكُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَوهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَلَا تَكُولُوا ثَلَاسَةَ إِنْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَنْ يَسْتَنْكِ فَالْمَسِيْحُ أَنْ يَكُونَ عَبَدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ آسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورٌ مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلُ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكُ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ اِنِّي مُرُؤُنْ هَلَكَ یہاں غور کرئیے اِنِّي مُرؤُنْ یہاں پہ اظہار کا قائد آیا ہے یعنی نونِ تنوین یا نونِ تنوین کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر حمزہ آئین ہا غوائن خوا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اظہار کرتے ہیں نونِ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حرفِ حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا کس طرح اظہار ہوگا یہاں میں نے اِنِّي مُرؤُنْ یعنی اِنِّي مُرؤُنْ ایسا کچھ نہیں پڑھا میں نے واضح کر کے نون کی ادائی کی ہے اِنِّي مُرؤُنْ حَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ مُرؤُنْ فَلَهَا نِصْحُ مَا تَرَكُ وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَمْ يَكُلَّهَا وَلَدُ فَإِن كَانَ تَسْنَتَيْنِ فلهما السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجالا ونساء فللذكر مثل حظل انسيين يبين الله لكم أن تظلوا آخری لیٹرز میں دیکھئے شیئن نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ہمزہ آین ہا وائنخاہ میں سے کچھ آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے تو ہم نے نون ساکن کے قواعد میں یہ پڑھ آج اور اس کو ایمپلیمنٹ کیا شیئن علیم یعنی ہم نے شیئن ایسی ساؤن نہیں کی شیئن کچھ بھی نہیں ہم نے واضح شیئن نون کی آوازہ نہیں چاہیے شیئن علیم اور شیئن ایسے بھی نہیں کرنا غنہ بھی نہیں بنانا اظہار ہے ظاہر کرنا شیئن علیم سوڈاک اللہ العظیم